بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لو اچھا میں بناری ہوں عرر کی دال جو کہ بہت ایزی ہے اس کیلئے میں بتایا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے میں نے جو تھی وہ ایک کب جو ہے وہ بھر کے عرر کی دال ہی تھی اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا ٹکک اچھی طرح پورا سے بوائل کر لیا تھا گلالیا تھا اسے اولیا میں نے اس کے علاوہ میں نے جہاں وہ tomato paste کیا ہے جو کہ ایک تپ ہے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس tomato paste نہیں ہے تو آپ 2 سے 3 عرر اور اس کا جہاں وہ بلینڈ کر لیں تو آپ کا پاسٹ نہیں کر جائے گا اس میں جو یہ ایک لیمین جوس جائے گا اور ایک کھانے کا چمچہ میں نے ادھر نسان کا پاسٹ جیا ہے چار سے چھے در جہے میں نے ہری مرچے لیا ہے کھڑی پتے لیا تھوڑے سے اور اس میں جو مسالے ہیں وہ ایک چاہ کا چمچہ خلدی پوڑا ہے ایک چاہ کا چمچہ جو ہے میں نے مرچے لیا ہے سورک مرچے لیا ہے نمک اپنے زیادے کے مطاوئے اور تھوڑا سا جہے اس میں دارچینی کا پوڑا جائے گا ٹھیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں تیل ڈال ہوں گی میں نے دھر دو کھانے کے چمچے کے کھڑی اس میں تیل ڈال ہوں میں کھڑی پتہ ڈال ہوں گے اس کا تھوڑا خلال چین جلے گا تکہ میں اس میں اگر سب سے پیز سامتا لے گا اس کے کھڑے کرام جو وہ چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں ادھر گرسن کا پیز چاہ لوں گی ہمیں جس میں کھڑے پیز چاہ لیں گے اب میں اس میں مسارے ڈال ہوں گی جب یہ تھوڑا سا بھوپ دیکھے کری پہ جائے گا اب میں اس میں ہری مرچے شامل کر دوں گی اور لیمن جیس اب میں اس میں ہری مرچے اور لیمن جیس شامل کر دوں گی اس کا ہر جو دل غلون گی اب میں اس سے بلکل ہلکی آٹ پہ پاکنے دیں گے ٹھیک ہے دل غلیں میں تقریباً ہو چکی ہے اب میں اس کا بھگار پیار کریں گے پیاست کا بھگار دوں گی ایسا پوڑا سا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اسے تھوڑا سا گھانا زیادہ دوں گا ساڑے میں نے یہ وائٹ ریز بنایا ہے کہ میں بوائل کر رہی ہوں کہ یہ ہونے والے ہیں اور ساڑے میں نے شامی کواب بنایا ہے جس کی پہلے سے ریسیپی ڈال چکی میری ویڈیو آپ دیکھیں جیگا اس کی ترقیب آپ کو اس میں مل جائے گی پیاں سے وہ لازو چکی ہے ہم میں اس میں ڈال دوں گی کٹ کر دیں گے ہماری ڈال تیار ہو چکی ہے پھر میں آپ لوگوں سے ڈیشورٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں سے ضرور کیجئے گا بہت مدیکی ہوتی آسان ریسیپی ہے اور میرے چینل کو سبسکراب شعر لائک کرنا نہیں بولیے گا اللہ پیت اپنا خیار رکے گا تینکیو